بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہم سجیل اور آپ دیکھے ہیں سجیل ڈیزائنر فرنس آج کی ویڈیوز میں مکمل سہور کی کٹنگ چیل کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا میزرمیٹ آف سکرین کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں ساڑھے اٹھتیس ہیں جس کی لمبائی ہے قبیز کی تری اینج بازو ساڑھے سدہ انج اس کا تیرہ ہے ساڑھے چودہ انج اس کا بین ہے ٹھیک ہے انیس انج اس کی چھاتی ہے ساڑھے اٹھا رہا ہے اس کی فیٹنگ ہے بیس انج اس کا گیرا ہے چلوار اس کی ساڑھے پیندیس ہے سات انج اس کا پہنچا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ساڑھے آٹھ اس کا کندہ ہوگا اب جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا کاٹنگ کا سوڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساڑھے چار میٹر کا کپڑا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کاٹنگ کے سوڈ میں میں پہلے بھی ایک ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا جب بھی کاٹنگ کا سوڈ کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے پانی لگا کر آپ نے یہ کھچاؤ والا عمل سارے سوڈ پر کر لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کر لیا ہے مزید آپ کا ٹائم بجاتے ہوئے میں نے جو ہے ویڈیوز نہیں بنائی اور باقی اس طریقے سے اگر آپ نے نہیں آپ کو پتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے ویڈیوز بھی اس کی بنائی ہے اس کا لینک آپ کو نیچے مل جائے گا جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے آپ کا گہرہ آسانی سے نکلائے گا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ہمارا گہرہ یہاں سے نکلائے گا ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اب یہ چوبیس سنچ ہے تو بیس سنچ ہے ہمارا گہرہ آسانی سے یہ نکلائے گا یہاں سے ہی ہم پھرینٹر بیگ نکل لیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس سے پہلے میں نے پوسٹ لگائی تھی ایک جو کہ کمیوٹی پر میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ بگیر فارمولو کے آپ سورٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ سوٹ ہے میرا کافی پرانا سوٹ ہے چھ سال پرانا سوٹ ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا کیمرہ آگے کر کے دکھائیں دوستوں کو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے بگیر فارمولو کے سورٹ کٹنگ کیا ورا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھن اس وقت ہمیں بھی اتنا فارمولو کا نہیں پتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ سورٹ چیک کر سکتے ہیں بنا وہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ اسی طرق سے ہم جو ہے نا بغیر فارمولوں کے بعد سے ایک اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سائز ہے ہمارا سامنے ٹھیک ہے اس سائز کے مطابق ہم نے جو ہے نا ساری چیزیں کندہ بغیرہ کٹنگ کرنا ہوتا تھا حالہ کٹنگ کرنا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی تیرے کیچٹ آئی ہم نے کتنی رکھنی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے سائز دیکھ کے کافٹ رکھنا ہوتا تھا یہ کافٹ ٹھیک ہے ہر چیز مطلب ہم سائ چیزیں کٹنگ کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو پھر بھی آپ ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں مزید اس کا ریزلٹ یہ کافی پرانا سورج پرانا سورج ہو کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو مطلب کہ یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر فارمولوں کے سورٹ جو ہے کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے کمیز کا فرینڈ اور بیک اتارنا ہے یہاں سے یہ کونہ کپڑے کی ہم نے نکال دی ہے ہماری لینڈھ جو ہے ساڑھے اٹھتیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے لینڈھ میں ساڑھے اٹھتیس میں مزید تین اینچ ایڈ کرنا ہے کیونکہ چورس کے رائے ہمارا اگر گولد کے را ہو تو پھر دو اینچ ایڈ کریں چورس کے رائے اس میں ہم نے تین اینچ ایڈ کرنا ہے ساڑھے اٹھتیس میں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ساڑھے اکتالیس یہ ساڑھے اکتالیس پہ نشان لگا گیا اس کو اپنے کٹنگ کر لینا ہے یہ کمیز کا فرینڈ اور بیک نکلایا اس کے بعد آگے ہم شلوار کٹنگ کریں گے شلوار ہماری ہے ساڑھے پینتیس ٹھیک ہے ساڑھے پینتیس میں آپ نے تین اینچائر کرنا ہے چیہے ساڑھے اٹھتیس اس میں مزید آپ نے دو اینچ پٹیوں کے لیے لے لینا ہے چیہے جو کہ نیچے ہماری پٹیاں فولڈ ہو گئی تو اس کو بھی یہاں سے پکڑ گیا آپ نے آگے فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے چیہے پھر آپ نے یہاں سے پکڑ گیا اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور ادھر سے کٹنگ کر لینا ہے آپ نے اوپر سے یہ چیز برابر کرنے کے بعد اس کو کٹنگ کر لیں اب یہ جو پیس ہے اس میں سے بازو نکلائیں گے ہر جب اگر اس میں سے نکلائے گا یہ پیس بچ جائے گا یہ جو پیس ہے اس میں سے چلوار نکلائے گی آپ کی گوڈی کٹ چلوار اس کو برابر کر کے آپ نے اس طرح رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے شلوار کا گیرہ جتنا رکھنا ہو ٹھیک ہے کرنی نگال گے ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے شلوار کے گیرے کا آپ جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں ہم بیس سنچ اس کا گیرہ جو ہے وہ کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جیباً انیس سنچ اس کا گیرہ ڈبل میں تیار ہو جائے گا یہاں سے پھر پکڑ گئے دونوں نشانوں سے اس طریقے سے آپ نے اس کو آگے کر دینا ہے یہ دیکھنے ہی چھیک ہے اوپر سے آپ نے یہ چیز بھلکو سیدھی لائنہ آپ نے لگانی ہے مطلب کے جو اس کی کون بغیرہ ہوگی وہ نکل جائے گی چھیک ہے ساڑھے ٹھتیس یہاں پہ آ رہا ہے یہ پٹیوں کے لئے فولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہے ہمارے لئے ساڑھے سات انچ اس کا پہنچا ہے تو آٹھ انچ پہ یہ نشان لگائیں گے ایک انچ ایکسٹرا یہاں پہ آسن ہمارا یہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا یہ پہنچا تھا آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہے ہوں گے اس مدد سے آپ نے یہ سکیل لینا ہے اس کی مدد سے آپ نے یہ رکھنا ہے اسی طریقے سے اور یہ لائن لگا دی رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اوپر سے کٹنگ کریں گے پہلے یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا لائن لگائی تھی اور پھر اس کو تھوڑا سا اندر رکھتے ہوئے یہاں سے آدھے ہیں تو یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے شلوار ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گوڑی کٹ شلوار ہے یہ کٹنگ ہو گئی ہے یہ پیس بھی ہرچو کے لیے ہے اسی میں سے ہرچیں بنائیں گے دوسرا پیس زیادہ زائن نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں جی اب ہماری کمیز کٹنگ ہوگی یہاں سے یہ فرینڈ اور بیک ہے کمیز کا ٹھیک ہے اس کو سنٹر سے کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو یہاں سے سنٹر سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے لازہ لازہ پینل کو آپ نے اسی طریقے سے فولڈ کرنا ہے دونوں کو اور ہم پہلے اس کو اس تری تھوڑی سی لگا لیتے ہیں کہ اچھے دیگے سے بیٹھے جب پھر کمیز کٹنگ کرتے ہیں اچھا تو فرینڈز اب ہم یہ کمیز کٹنگ کریں گے سب سے پہلے جو ہے بین ہے ہمارا ساڑھے چودہ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈائینڈ پہ ہم نے بین کے لیے گہرائی رکھنی ہے اور چلائی جو ہے اس کی پوڑیں دو رکھیں گے اور یہ بین کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی جو فارمولوں کی ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کالر اور بین کا فارمولا میں نے اس ویڈیوز میں مکمل ڈیٹیل سے بتایا ہے ٹھیک ہے اب تیرہ ہمارا ساڑھے سترہ سے ٹھیک ہے ساڑھے سترہ میں اس کا آدھا کرنا ہے یہ ہو جائے گا پونے نو ٹھیک ہے پونے نو سے مزید دو سترہ کام کریں گے تو ساڑھے آٹھ پہ یہ نشان لگائیں گا یہاں پہ اور ایک تھوڑا سا نیچے اور اس کے شوڑڈر ڈون نارمل سے بھی ہم تھوڑے کام کریں گے سوا دو ٹھیک ہے اس کے شوڑڈر ڈون سوا دو کیونکہ شوڑڈر ڈون زیادہ نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا کندہ ہے ساڑھے آٹھ ٹھیک ہے آٹھ ہیں جب ہم نشان لگائیں گے یہ یہ نشان لگانے کے بعد یہ نشان سیدھا کر لیں آپ اور یہ بھی سیدھا سیدھا کر لیں بھرکل ٹھیک ہے یہاں سے آپ اندر کی طرف ایک انچ یہ لائن لگا دیں آپ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کی کندے کی گلائی شیپ بنا رہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب جو ہے چھاتی ہماری انیس ہے انیس کا آدھا ساڑھے نو یہ آرہا ہے اور آدھینچ یہ ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اسی طریقے سے گلائی سے میزرمنٹ کریں یہ ساڑھے ساتھ ہم نے کرنا ہے یہ تک بنا بھی تھوڑا کام ہے تو شانٹی میں تھوڑا سا ہم اس کو کر لیں گے کیونکہ ساڑھے ساتھ ہمارا ساڑھے آٹھ پندہ تیار ہے تو یہاں سے ایک انچ کم ہونا چاہیے یہ حالے کے لئے ہو گیا ساڑھے چودہ بیان کے لئے یہ ہمارا کندہ ہو گیا ٹھیک ہے اب کندہ چیک کر لیتے ہیں گلائی میں اس طرح میزرمنٹ کر کے یہ ساڑھے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب جو ہے ہم نے اتوارنی اس کی ایک انچ یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اتوارنی ہے سو انچ ٹھیک ہے دو ستر ایکسٹرہ رکھی ہم نے اب یہاں سے جو اس کا ساڑھے سترہ تیرہ ہے یہاں پہ ہم نے ساڑھے اٹھرا کٹرن کرنا ہے بیک کا ٹھیک ہے سوانوں پہ یہ نشان آئے گا ہمارا اب اس کی لائن یہ سیدھی کر دیں اور یہ لائن لگا کے اس کا یہ کندکٹر ہو جائے گا یہاں پہ ٹکا لگا دیں اب جو ہے ہم کٹن کریں گے اس کا نیچے والا حصہ یہاں پہ لمبائی کا نشان لگائیں گے ہم آدھ انچ اوپر سے نیچے رکھنا ہم ٹھیک ہے لمبائی ساڑھے اٹھتیس ہے پورا ساڑھے اٹھتیس پہ نشان لگائیں گے پٹی ہماری جو ہے وہ یار انچ پہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے چار انچ پہ نشان لگائیں گے نیچے سات انچ پہ نشان لگائیں گے اس سے نیچے پھر چار انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ لمبائی جو نشان ہے لڑھائی گا وہاں سے سیدھا رکھیں گے یہ نشان لگائیں گے ٹیلکہ گیا جو ہے ہمارا یہاں سے بیس میں چاہ بیس کا عدعہ دس پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ بھی دس پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پہ فٹنگ ہماری ساڑھے اٹھارہ ہے ٹھیک ہے فٹنگ یہاں سے ہمیشہ میوزمٹ رکھیں ساڑھے اٹھارہ کا عدد ہو جائے گا سوا نو پہ یہ نشان آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے نشان ہے جو وہ انیس کا یہ ہے اب اس کی فٹنگ کے لیے یہاں سے یہ سکیل کی مدد سے ہم یہ لائن لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر یہ برابر لائن یہ سی تھی ٹھیک ہے تو یہ فٹنگ اس کی یہ آ رہی ہے اب جو ہے اس کو کٹنگ کریں گے جتنا نیچے فالڈ کرنے ہی اپنے کٹنگ کرنا ہے فالڈنگ چھوڑ کے اور یہاں سے بھی جتنا آپ فالڈ کرتے ہیں بریک ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کو بھی کٹنگ کر لینا ہے یہ ٹکا آ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے پاکٹوں سے یہاں پہ ہمیشہ کمیز کھلی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اس طریقے سے چھانٹی کر لیے کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کمیز کٹنگ ہو گئی کندہ دوبارہ سے چیک کر لیں آپ اب اس میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق آپ نکال سکتے ہیں یہ ساڑھے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹیک سوٹر کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جو ہے بازو کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے فالڈ کرنا ہے کپڑے کو جتنا آپ کا کندہ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کندہ ہم نے کرنا ہے اس کا بازو تھوڑے اس کے فٹنگ والے ہیں تو ہم نے چارنج پہ کرنا ہے ٹھیک ہے فٹنگ والے کے لیے آپ چارنج کریں باقی اس سائز بھی آپ نے صرف ساڑھے تین ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا فٹنگ والا ہو تو پھر آپ اس کو چارنج پہ کر لیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کا کندہ یہاں سے گلائی میں میزرمنٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کچھ دو سیدھا کرتے ہیں تو پھر وہ فرق آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم بازو کو شیب بنائیں گے پہلے ہم نے یہ دونوں پیس ہم نے کٹنگ کیے ہیں اب کندہ کٹنگ کرنے کا میں نے تھوڑا آسان سیکھنے والوں کے لیے بھی طریقہ بتایا ہے پچھلی ویڈیوز میں اور ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے چاروں پیس ہم کٹنگ کیے اور اس کے بعد پھر آپ نے دو پیس اوپر والے سرن لینے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے شیب بنانی ہے اس کی تھوڑی سی یہ دیکھنی طرح اس کے اندر جائیں گے یہ شیب اسی شیب میں آپ نے کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا آسان طریقہ میں نے بتایا ٹھیک ہے پچھلی ویڈیوز میں وہ ضرور دیکھ لیجئے آپ پھر اس کو تھوڑی سی شیب ہم نے یہ بیک کو بھی کٹنگ کر کے دی ہی ہے اتنی شیب کہ زیادہ نہیں کرنی اب جو ہے اس طریقے سے آپ نے نشان لگانا ہے یہاں پہ آدھ اینج ایکسٹرہ ہمارا کندہ ہے جو کہ ساٹھے آٹھ تو یہاں پہ نو اینج پہ آپ نے یہ گلائی کے ساتھ نشان لگانا ہے ٹھیک یہ آ رہا ہے ہمارا نو اب جو ہے ڈائینج ہم نے باہر نکال دینا ہے جتنا بھی کف لگانا چاہتے ہیں آپ اسے ساتھ سے آپ نے اتنا باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم ڈائینج کاف لگائیں گے تو ڈائینج باہر نکال دیں نیچے آجائیں اس طریقے سے سیدھا اس کا ترینج بازو ہے تو ایک انچ ایکسٹرہ آپ نے رکھنا ہے تو بس پہ نشان ٹھیک ہے جتنا ہی بازو ایک انچ ایکسٹرہ رہ کے آپ نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے کیونکہ آدھ اینج مارج نیچے جائے گا آدھ اینج اوپر یہاں سے ساڑھے پانچ پہ نشان لگائیں گے یہ ٹھیک ہے جی آہ کوشش کرتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سے بھی ہم سوا سوا پانچ کرتے ہیں تھوڑے فٹنگ والے ہوں گے بازو اس کے تو پلیٹس ہو ہیں ہم ایک ہی ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اس کے لیے بھی آپ اسی طریقہ آپ کو بتاہتا ہوں آہ تکیبن اس کا آہ سوا نو کا آدھا تکیبن آئے گا ٹھیک ہے آہ چار اینج ایک سترہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا آ رہا ہے باقی آدھ اینج یہ مارجن ہے ٹھیک ہے تو سوا پانچ میں ہم نے یہ نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس میں جو ہے نا آپ پلیئرز آہ فٹنگ والا بازو بنا سکتے ہیں اس کے بعد اسکیل کی مدد سے آپ نے یہ لائن لگانی ہے ٹھیک ہے ہم اشتیار کرنی ہی ہم نے تو یہ تکیبن یہاں سے جب کٹنگ کریں گے ہم بازو اتنا بازو ہم نے باہر کٹنگ کرنا ہے آدھیں چھوڑ کے ہماری یہ جو چیز ہے یہاں پہ کس لائی ہماری یہاں پہ لگے ٹھیک ہے تو نیچے سے جو ہے سیدھا یہاں پہ آتا ہے تو آدھیں نکال کے آپ نے کٹنگ کرنا ہے اس چیز کو تاکہ بازو کو کھچا ہونا لگے ٹھیک ہے اب اس کو کٹنگ کرتے ہیں یہ بازو کی شیف ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بیک سیر پہ چاک پٹی کٹنگ کرنی ہے یہ چاک پٹی کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ بازو مزید آپ چیک کر سکتے ہیں اب اس کا تیرہ کٹنگ کریں گے اچھا تو اب تیرہ ہم کٹنگ کریں گے ساڑھے اٹھارہ کا آدھا سوا نو پہ یہ نشان لگائیں آپ ٹھیک ہے یہاں سے تیر بن ہم رکھیں گے اس کو پونے چار اور دو سو تو نیچے سے چھانٹی کریں گے ساڑھے تین تیار ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ہم رکھیں گے اس کو تین انچ ٹوٹل تیرے کی لنبائی پونے پانچ ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیپ ڈیپ ہے ہماری وہ پونے دو دک آ رہی ہے اب یہاں سے فرینڈ پہ ہم نے پونے دو پہ نشان لگایا تھا یہاں سے پونی ٹیکسٹرا ٹھیک ہے اور یہ پونے پانچ ہی آ رہا ہے ٹوٹل اس کی رائی یہ نشان لگا کے یہ نشان ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہ تیرہ بھی کٹنگ ہو گیا اس کو اوپس سے کٹنگ کریں گے پہلے ڈان سیٹ باز میں کٹنگ کریں گے یہاں سے نیچے سے دو ستر آپ چھانڈی کریں اس کو ٹھیک ہے یہاں تک یہ جو ہے آپ اس طریقے سے اس کو رکھیں گے اب یہ جو دو ستر ہم چھانڈی کرتے ہیں دو ستر ادھر سے تیرے سے اور دو ستر ہم بیک پینل پہ کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری بیک جو ہے نا وہ بلکل صاف ہو جاتی یہ بیک سیٹ تو اس لیے اس کو ضرور چھانڈی کیا کریں نا آدھا انج مارجن چڑھا کے تک کہ ہم نے اس کو اوپر اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہا رہا ہے یہاں پہ ٹکا لگا دیں یہاں پہ اگر تھوڑا فرق ہے تو اس کو بھی کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ایک ستر کا فرق تھا تو اس کو ہم نے گٹنگ کر لی ہے اب یہ جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل پرفیکٹ ہمارا بیٹھ رہا ہے آہ ماشاءاللہ سے اس کا کندہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ نو انچ ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ کندہ تیار ہوگا ہمارا یہ آدھا انچ مارجن جائے گا تو ٹھیک ہے تو یہ آپ آزو کی کٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیوز آپ کو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو پسندہ ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا مزید ہماری کٹنگ دیکھنے کے لیے جو بھی مسئلے مسائل ہیں تو چینل ہمارا وزر کریں انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گے